اور وہیں بارڈ اور بارش سے نہ صرف پہاڑی علاقوں میں میدانوں پر بھی لوگوں کا جنجیون پوری طرح سے است ویست ہو چکا ہے تصویریں ہم آپ کو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ آخر کیسے لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے پہاڑ ایک طرف درک رہے ہیں تو وہیں ندیاں لگاتار لوگوں کا مشکل یہاں پر بناتے ہوئی نظر آ رہی ہیں دیکھئے یہاں لگا لگ تصویریں آپ کو دلی سے لے کر گروگرام میں چندگڑ میں حالات آخر کیسے ہیں کرولی میں پانی بھڑ چکا ہے حرق پور میں بھی لوگوں کو مشکلے ہو رہی ہیں اور شیارپور کے کار بہ جاتی ہے دھر مشاہلہ میں لگاتار پانی کے بہار کی وجہ سے جو ندیاں ہیں وہ سیلاب میں تبدیل ہو چکی ہے چمولی کی بات کر رہے ہیں یمنا نگر کی پونچ اور بلیا پریاغ راج ہر جگہ صرف اور صرف جل پر لے نظر آ رہا ہے دکھاتے ہیں آپ کو دلی پورت کہیں بے گھر ہوتے لوگ تو کہیں مدد کا انتظار کرتے ہوئے لوگ تصویریں ہیں دیش کے الگ الگ راجشوں کی ہر جگہ بار بارش تے بھاری تباہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا ہے حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو بے گھر ہو کر اپنے لیے آشیانہ ڈھونڈنا پڑ رہا ہے لینڈسلائٹ سے تباہی کیے تصویریں اترا کھن کے چمولی زلے کی ہیں جہاں بھوس کھلن کے بعد پہاڑی کا ایک حصہ ہائیوے پر آ گیا جس کی وجہ سے یاتا یات روک دی گئی ہے گنیمت رہی ہاتھ سے کے وقت وہاں سے کوئی نہیں گزر رہا تھا ڈابو پر فسے ساتھ لوگوں کی یہ تصویر ہیماچل کے سرمور زلے کی ہے جہاں پانی کے بیچ فسے ساتھ لوگ مدد کی امید میں رہا دیکھ رہی ہیں حالات کی بلڈوزر کی مدد سے سبھی کو سرکشت بچا لیا گیا بارش کے چلتے اترا کھنڈ اور ہیماچل میں جہاں تراہی مام مچا ہوا ہے وہی پنجاب کے ہوشیارپور سے ڈرانے والی تصویر سامنے آئی ہے بار کے پانی میں کئی کار بہ گئیں کار میں گیارہ لوگ سوار تھے ایک بچے کو سرکشت بچا لیا گیا جبکہ نو لوگوں کی شب برامد ہوئے ہیں پہاڑ کی ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی بارش سے برا حال ہے ہریانہ کی یمنا نگر کے کئی گاؤں پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں سوم ندی کا ٹٹ بندھ ٹوٹنے سے کئی گاؤں میں پانی بھر گیا گھروں میں پانی بھر جانے کے بعد لوگ پلائین کو مجبور ہیں بار بارش سے سب سے برا تو راجستان میں ہے بھرت پور میں پانی کے تیز بہاو میں ساتھ بچے ڈوب گئے بچوں کی تلاش میں کافی دیر تک ریسکیو آپریشن چلایا گیا لیکن بچوں کو بچایا نہیں جوا سکا تو کرولی میں ضرورت سے زیادہ بارش ہونے کے چلتے جن جیون بے حال ہے وہیں دلی انسی آر میں بھی لگتار بارش سے برا حال ہے سڑکوں پر پانی بھر جانے سے جن جیون استویست ہے ڈلی سے سٹے گروگرام میں بھی لگتار بارش کے بعد سڑکوں پر کئی فیٹ پانی لگ گیا پانی بھرنے کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑی افز گئیں لوگوں کو آنے جانے میں دکت ہو رہی ہیں وہیں اتر پردیش کے کئی زلے بار کی چپیٹ میں ہے ندیوں کا جلستر بڑھنے سے پریاغ راج کے آسپاس علاقوں میں پانی بھر گیا تو وہیں نیپال سے سٹے زلوں پر بار کا خطرہ منڈرہ رہا ہے وہیں اس بیچ اتر بھارت میں بھی بارش ایک بڑے خطرے کے طور پر لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہیں پہاڑوں سے پتھر گر رہی ہے تو کہیں دریا میں اُپھان ہے بار سے مشکل میں انسانوں کی جان ہے تو جانوروں کا حال بے حال ہے ظاہر ہے راہت دینے والی بارش اب خطرناک روک اکتیار کر چکی ہے جسے لے کا چاروں طرف دہشت ہی دہشت ہے بیرو ریپورٹ ریپبلک بھارت یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی اب آپ کو اس سے چڑی کچھ تصویریں دکھاتے ہیں مارچول کے اونہ میں کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں تصویروں کے ذریعے ذرا دیکھئے گا سمجھنے کی کوشش کریے جن جیوان استبیست ہو گیا ہے سب کچھ بگرا ہوا نظر آ رہا ہے پیر پودھیں گھڑ چکے ہیں کیا کچھ حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں یہ تصویریں خود با خود اپنی کہانی بیا کر رہی ہیں حالات استبیست ہیں تبا لوگوں کی زندگی ہو گئی ہیں گھر کس طریقے سے آپ دیکھیں گے پانی پانی دکھائی دے رہا ہے زمین نظر نہیں آ رہی ہے اکھڑے ہوئے پیڑ پودھیں نظر آ رہے ہیں کس طریقے سے وہاں پر حالات بنے ہوئے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں مارچول پردیش کے اونہ سے جہاں جلپرہار کے بعد کیسے حالات بنے ہیں پیڑ پودھیں اکھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کا جنجیون استبیست ہو گیا ہے یادہ یاد پوری طریقے سے ٹھپ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر حالات بنے کا نظر آ رہے ہیں اور پنجاب کے ہوشیارپور کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جہاں پر بھاری بارش کے چلتے کار پانی میں بھہ گئی ہے ساتھی نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیارپور کی جہاں پر کار پوری طرح سے پانی میں ساما گئی ہے اس کار کو باہر نکال پانا تک بھی مشکل ہے نو لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے الگ الگ جگہوں پر پانی بھرنے سے بھاری بارش کے چلتے لوگوں کی دکھتے بڑھ رہی ہیں ایک طرف نو لوگوں کی موت پنجاب میں ہوئی ہے تو وہیں دلی سمیت اتر پردیش اور آس پاس کے علاقوں میں بھی لگاتار بھاری بارش جاری ہے پہاڑ پر بھاری بارش ہو رہی ہے اس کا اثر پنجاب میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں پردھار منتری ناریندر مودی نے آج کسانوں کو بڑی سوگات دی ہے آج کسانوں کے بیچ پردھار منتری ناریندر مودی پہنچے اور انہوں نے کسانوں سے بات کی ان کے ساتھ سمباد کیا اور ساتھ ہی سوگات دی نئی انت بیجو کی جس کے ذریعے اب تمام جو کسان ہیں اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں گے کیونکہ اور ساتھ ہی پردھار منتری نے ان کی تمام سمسیاؤں کو بھی سنا اور آخر کیسے کھیتی کسانوں کو کسانی کا فائدہ جو ہے وہ کسانوں کو مل سکے اس کی ایک کوشش پردھار منتری ناریندر مودی کی طرف سے کی گئی ہے دکھاتے ہیں جو لوگ پردھار منتری مودی کو کسان ویرودھی بتانے کا ایجنڈا چلاتے ہیں انہیں پی ایم کی یہ تصویر ضرور دیکھنی چاہیے بارش کے بیچ ہاتھ میں چھاتا پکڑے کسانوں کے بیچ کھڑے پردھار منتری مودی کی یہ تصویر ایسے ایجنڈا چلانے والوں کے مہو پر تمامچہ ہے دیکھئے کیسے پی ایم مودی کھیت کے بیچ کسانوں سے سمباد کر رہی ہیں اور کرشی منتری شیبرات سنگھ چوہان ان کے ساتھ کھڑے ہیں پردھار منتری مودی آج یوں ہی بارش کے دوران کسانوں کے بیچ نہیں پہنچے بلکہ انہوں نے کسانوں کو ایک بہت بڑی سوگار دی ہے جس سے کسانوں کا آنے والا جیون کافی آسان ہو سکتا ہے دراصل پی ایم مودی نے آج کسانوں کو 61 فصلوں کی 109 قسموں کی انت بیچاری کی اس میں 64 قسمیں کھیت کی فصل کی ہیں جبکہ 27 باغوانی کی فصلے ہیں انت بیچ کی یہ کس میں کسانوں کے جیون میں کلانتی کاری پریبرتن لائے سکتی ہیں پی ایم مودی کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے کسانوں کے جیون میں پریبرتن لانے کیلئے قدم اٹھائے ہیں چاہے کسان سممان ندھی کی بات ہو یا پھر کسانوں کے خات کی سمسیا پر کام ہو پی ایم نے پشلے 10 سالوں میں ان سمسیا کو سنجھایا ہے جو پشلے 70 سالوں سے کسانوں کی مصیبت بن رہے تھے اب فصلوں کے انت بیچ بھی کسانوں کی آئے بڑھانی اتبادن بڑھانی اور لاغت کم کرنے میں مددگار ہوں گے ان فصلوں کے بیچ جلوائیوں کے آنکول تو ہیں ہی پرتکول موسم میں بھی اچھی فصل دے سکتے ہیں ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ فصلوں کے یہ نئے بیچ کسانوں کو کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں بیرو ریپورٹ لپبلک بھارت